موسیقی آج ایک ایسے انوکھے پرندوں کی بات ہونی ہے جو زبا ہو کر دوبارہ زندہ ہو گئے جی ہاں یہ عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے آئیے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملالو پھر تم انہیں زبا کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گردو نوا کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرگ ایک کبوتر ایک گد اور ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملالیا پھر ان چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سرو کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارا آپ کی یہ پکار سن کر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوسٹ ہڈی پر الگ ہو کر چار پرند تیار ہو گئے اور چاروں پرند بلا سرو کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے کیونکہ ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے اور یہ چاروں پرند اپنے سرو سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردو کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان اور قرار مل گیا اس واقعی کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں عرض کی کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے آپ نے یہ واقعہ سنا اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بھی سنا اب اس مبارک واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے علماء کرام نے اس مبارک قرآنی واقعے کے بڑے پیارے مدنی پھول ہمارے لئے بیان کی ہیں چاروں پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سمدو ہنہ یعنی ان پرندوں کو پکارو چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا اور نہ کوئی نبی ہرگز ہرگز کبھی شرک کا کوئی کام کر سکتا ہے تو جب مردہ پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کا پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے تصوف کا ایک نکتہ جی ہاں اس خوبصورت واقعے میں ایک بڑا پیارا تصوف کا نکتہ بھی ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو زبا کیا ان میں سے ہر پرند ایک بری خصلت میں مشہور ہے مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنٹ رہتا ہے اور مرگ میں اکثر شہوت کی بری خصلت ہے اور گد میں ہرس اور لالج کی بری عادت ہے اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر بہت غرور ہوتا ہے تو ان چاروں پرندوں کے زبا کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو زبا کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرند زبا کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اتمنان کی تجلی ہوئی جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے مرگ زبا کرے یعنی اپنی شہوت پر چھوری پھیر دے اور مور کو زبا کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو زبا کر ڈالے اور گدھ کو زبا کرے یعنی ہرس اور لالچ کا گلہ کار ڈالے اور کبوتر کو زبا کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے گرور پر چھوری چلا دے اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو زبا کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں ایک اور قرآنی واقعے کے ساتھ حاصل ہوں گی اور اس کے تحت بھی ہم کچھ درس حاصل کریں گے